موسیقی اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں روز کوئی نئی آپ لوگوں کے لئے چینج ویڈیو لے کے آتی ہوں کھانے پکانے کی تاکہ جس طرح ہم مزے کرتے ہیں کھانا بنا کے اور کھا کے اسی طرح آپ لوگ بھی مزے مزے کے کھانے بنائیں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس کی ایک نئی ریسپی ہے اور ریسپی میں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی شنواری ایک نئی طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی شنواری جس کے لئے ہم ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم نے ارڈ ڈال دیا ہے یہ جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو چمچ ارڈ ڈالا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو میرا آئل تھا یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب یہ ہم نے جیسا کہ شنواری ہے تو ہم نے شنواری کو کٹ کر کے سندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اچھے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائے سائز کریں گے اور یہ نیسٹ انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالیں گے اور پھر آجے چل کے میں آپ سے بتاتی ہوں کیا آپ کو سکھتے یہ دیکھیں یہ ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اسے 607 منٹ ہم لوگوں نے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پھر اگلے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالنے ہیں اور نیکس چیز اس طرح میں ہر ریسپی کی فلیٹ سیار کر کے پہلے راگ دیتی ہوں آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو اسی طرح یہ ہم نے جو لسن اور ہری ملچے کھوٹی ہی تھی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اس کے اندر میں سکھا دیں گے یہ آپ لوگوں کے ایک سکھتے ہیں یہ بھی زبردست کی خفو آ رہی ہے لازمی میری ریسپی سٹرائی کیجئے گا یہ والی بھی کیونکہ بہت مازی کی یہ ریسپی ہے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب سارٹ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ آج میں کچھ زیادہ لازمی لازمی نہیں بول رہی ہوں چلیں خیل کوئی نہیں لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ میں جو بھی ریسپی بناوں آپ لوگوں تک جل سے جل پہنچیں اچھا جی اب اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں یہاں میں نے پانچ ٹماٹر لیے ہیں انہیں میں نے درمیان سے کٹ کر لیا ہے اور ان کو میں اس طرح اٹھا کر کے ایسے لگاؤں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ چار سے پانچ میں نے ہری میرچے لے لیے ہیں یہ میں اسی طرح ہی ڈال گوں گی کچھے کٹ وغیرہ نہیں کرنا یہ اس کو میں ڈال کے اب اس کو میں مکس کر لوں گی اب اس ٹیچ پہ آکے آپ لوگ نے جو فلیم ہے وہ بلکل ہلکی کر دینی ہے اور ہلکی سی آنچ پہ یہ جو ٹماٹر ہیں یہ اس کے اندر پکتے رہیں گے جب یہ پک چاہیں گے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اس کو اب ہم نے کبر اپ کر لیا ہے چلیں جی تو میں واپس آگئی ہوں اور یہ دیکھیں جی زبردستی یہ تو دھماں میرے پاس ہی آگیا ہے چلیں جی یہ دیکھیں اب جو ٹماٹر کے اوپر والی سکین ہوگی ایسے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہے ایسے یہ آپ لوگ اس کو اٹھائیں گے بلکل بزار جیسی شنواری ہوگی آپ لوگ گھر آسانی سے بنا سکتے ہیں بزار سے لانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور بہت ایزی سی ریسپی ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی تھی کہ میں پلیٹ بنا لیتی ہوں پہلے سے اندازے سے آپ لوگ بھی اپنے اندازے سے بنا لیجئے گا اور اب میں اس کو مکس کر دوں گی یہ دیکھیں چلیں اب آپ اس کو مکس کرتے ہیں اب یہ جو ٹماٹر کا چھلکا ہوگا وہ بلکل بھی نہیں آئے گا کھانے کے دوران اور مزے سے یہ ٹماٹر جو ہے یہ چکن کے اندر مکس ہو جائیں گے اور اچھی سی گریوی بن جائے گی چلیں جی اب میں اس کو مکس کر کے واپس آتی ہوں پھر آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس کا فائنل لکھ کیا ہے ہاں جی تو یہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستری جو ہے ہماری شنواری تیار ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ٹماٹر بلکل بیچ میں میش ہو گئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے بھون لیا ہے اب ہم ڈالنے لگے ہیں بلک پیپر بلک پیپر اس لئے انڈ پر ڈالتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہانڈی جو ہے وہ کالی نہیں ہوتی ہے اس کا کالا کالا سا نہیں آتا فریش سا رہتا ہے اس لئے آپ یہ بات ٹپ ایک سمجھنے یاد رکھئے گا کہ انڈ پر ڈال لیے گا نیکسٹ اب ہم کیا ڈالنے لگے ہیں یہ اب ہم گرم سالہ اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہی شنواری تیار ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں یہ دونوں چیزیں میں نے وان ون ٹی سپون ڈالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس کو پھر مشک کریں گے اب ہم اس کو پکاتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری شنواری کی فائنل لک آپ میں نے ویسے چکن یوز کیا ہے آپ لوگ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں میتھرڈ بلکل ایسا ہی ہے آپ کی اپنی چائز ہے آپ جس مرضی سے بنائیں باقی ساری ریسپی ایک جیسی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی بنی ہے لک اس کی کتنے مزے کی لگ رہی ہے لازمی یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی ہے یہ ریسپی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے جلد سے جلد اور چلنے ٹھیک ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اگر آپ پہنچ سکے